شپوری زلے کے نربر سے لوڈنگ واہن میں سوار ہو کر دو پریواروں کے لوگ گوالیار آ رہی تھے گھر پہنچنے کی جلدوازی میں چالک لوڈنگ واہن تیجی سے چلا رہا تھا جوراسی گھاٹی پر اچانک چالک کو جھپکی لگی اور گھاڑی بے کابو ہو کر تین بار پلٹی کھاتے ہوئے در گھٹنگ ریسٹ ہو گئی واہن میں رکھی گیوہوں کی بوریوں کی نیچے دپ کر پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے پریم پرسنگ اور شادی کے نام پر اسی لاکھ روپے کی دھوکہ دھڑی کا معاملہ سامی آیا ہے ایم آر فائپ کے سمیب خنڈل وال نگر نواسی ٹھیکے دار دیپک بھاو سار نے چمنگنج تھانے میں دھوکہ دھڑی کی ریپورٹ کی ہے پولس نے یکتی سمیت اس کے دو ساتھیوں کے خلاف اس درج کر لیا ہے راجگر سے پندرہ کلومیٹر دور چاٹو کھیڑا مندر پریسر میں دو مہیلاؤں کے شریر میں کتھت دیو پریوں کے آنے سے بڑی سنکھا میں وہاں پر بھیڑ جمع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑو مہیلہ پروش مندر کے باہر اکھٹے ہو گئے جانکاری کے مطابق ان پریوں نے گرامیڑوں کے اوپر پانی چھلک کر انہیں مندر کا جل پینے کو کہا گرامیڑوں سے کہا یہ جل پی لو کسی کو کورونا وائرس چھو بھی نہیں سکے گا کیندر سرکار دورہ سی بی ایسی باری بی کی پریقشہ کینسل ہونے کے بعد اب مدر پردیش میں باری بی بوٹ کی پریقشہ رد کر دی گئی ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ بچوں پر پریقشہ کا مانسک بوجھ ڈالنا اچت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریزلٹ آنترک مولیانگکن کے آدھار پر بنے گا یا ان کوئی طریقہ ہے یہ تیہ کرنے کے لیے منتری سمو گٹھت کیا گیا ہے ستنا زلے کے بروندھا تھانا پولیس کی ایک بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے یہاں بروندھا تھانا پروہاری آرخشہ کی جنمدن پارٹی میں مشغول رہے ادھار بیس ہجار کے انامی ڈکیت کا ساتھ ہی پولیس کا سٹڈی سے فرار ہو گیا اب پولیس کی کئی ٹی میں جنگل میں سرچنگ کر رہی ہیں کٹنی زلے کے مادھاو نگر تھانا چھتر استحت ہیون سے فیملی اسپا سینٹر میں دیو ویاپار چل رہا تھا پولیس نے جب اسپا سینٹر میں دوش دی تو وہاں پر دو مہیلہ آئیں اور تین یوک اپتی جنک استحتی میں ملے اسپا سینٹر میں اوپتی جنک سامگری بھی ملی ہے پولیس نے آروپیوں پر ایف آئی آر کر حراست میں لیا ہے مدھ پردیش میں پریمانسون کی آہٹ ہونے لگی ہے پردیش کے کئی حصوں میں بدھوار کو بارش ہوئی رات میں بھوپال اور اجن میں بارش شروع ہو گئی مندسو اور زلے کے سیتا ماہو میں تیج آنڈی کے ساتھ جمکر اولاب رستی ہوئی ہے وہیں ساگر میں بھی بارش ہوئی چندبارہ میں دو پہر بھوتا باندھی ہوئی ان دور میں لوگ ڈاؤن کے دوران ٹھیلہ لگا کر سبجی بیچنے کے معاملے میں تیس مائی کو پولیس نے جن دو سو آٹھ لوگوں کو گرفتار کر سینٹرل جیل بھیجا تھا ان کی رہائی کو لے کر منگلوار کی رات پری جنوں نے ہنگامہ کیا اور جلدی چھوڑے جانے کی مانگ کی حالانکہ بارنٹ لیٹ آنے کے قرن یہ استھیتی بنی تھی رات کو ساٹھ لوگوں کو تو کچھ لوگوں کو بدھوار کی سوہ رہا کیا گیا پریدیش میں جونئر ڈاکٹروں کی ہڑتال کو لے کر سنکٹ اب بڑھ گیا ہے جوڑا نے سرکار پر ہڑتال کو ختم کرنے کے لیے خط کنڈے اپنانے کا آروپ لگایا ہے اس کے ویرود میں بدھوار کو جونئر ڈاکٹروں نے گاندھی میڈیکل کالیج جی ایم سی میں کفن اوڑ کر پردرشن کیا جونئر ڈاکٹر بولے اب کفن اوڑنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے سی ہور میں ٹرین میں ہوئی یوبتی کی ہتیا کو لے کر پوچھتاچ میں کپل نے خلاصہ کیا ہے کہ 27 سال کی مسکان ہڑا نے 6 سال پہلے رکشہ چالک کپل یادف سے لم میریج کی تھی شادی کی کچھ سمائے وعد ہی مسکان نے قرائدار ساگر سے دوستی کر لی چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہونے لگی جیسے ہی کپل رکشہ چلانے جاتا مسکان اور ساگر ملاقاتیں شروع کر دیتے تھے سمجھائش پر مسکان نے اس پر ہی دہیز کا ماملہ درج کروا دیا تھا ملاقات آپ موسیقی